ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اگر غلط کہوں گا تین دن پہلے میں بین دن پہلے میں دارم گیروں سے دیس کلومیٹر دور گیا تھا وہ ہاں مجھے کسی مولانا سے ملاقات کا موقع ملا کہا جا رہے ہیں انہوں جوانوں کہا جا رہے ہیں انہوں جوانوں تم نے اپنے اختلاف کا بوجھ علموں پر بھی ڈال دیا معزموں پر ڈال دیا تم نے اپنے اختلاف کا بوجھ عوام پر نہیں علموں پر ڈال دیا حال کیا ہے کیا ہے حال حال کیا ہے یہ مسجد کے امام کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ یہ شورا والے ہیں مدوہ اگر شورا کا ہو ضروری ہے کہ امام شورا کا رہے مدوہ اگر نظام الدین کا ہو ضروری ہے کہ امام نظام الدین کا رہے تم جاؤ صاحب نظام الدین کی طرح تم جاؤ صاحب شورا کی طرح علماء تو زبردستی کیوں کرتے ہو خرآن سے ثابت کر دو اگر یہ ایک ماہ کا دودھ پیا ہے یہ ایک باپ کے خون کی بات نہیں کروں گا ایک ماہ کا دودھ پیا ہے خرآن سے ثابت کر دو کہیں لکھا ہے کہ شورا کی طرف رہو کہ نظام الدین کی طرف رہو حدیث سے ثابت کر دو کہ کہیں لکھا ہے کہ شورا کی طرف رہنے والے حق پر یا نظام الدین کی طرف رہنے والے حق پر یا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ رہے تو ادھر رہو یہ رہے تو ادھر رہو یہ ہماری مرضی ہے دوستو کسی کو امام کا امام ابو حنیفہ کا مسلح قسم امام ابو حنیفہ کی پیچھے چلا گیا کسی کو امام شاتی کا مسئلہ پسند امام شاتی کے پیچھے چلا گیا کسی کو امام مالک کا مسئلہ پسند امام مالک کے پیچھے چلا گیا کسی کو امام احمد بن عمل کا مسئلہ پسند امام احمد بن عمل کی طرف چلا گیا میرے آقا نے کیا فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں ہائے کوئی دعوت کا ساتھی جو صحابہ سے افضل ہو ہائے کوئی ترلیخ کا ساتھی جو صحابہ سے افضل ہو میرے آخا نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ شکرہ کے معنی میں یہ نہیں کہا اللہ کے رسولے میرے بات ابو بکر ہی کی اتباع کرنا میرے بات عمر ہی کی اتباع کرنا میرے بات اسلام ہی کی اتباع کرنا میرے بات حلیہ ہی کی اتباع کرنا اللہ کے رسولے نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسولے نے فرمایا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کو ایک لاکھ چالیس پہ چار ہزار صحابہ کو میں نے تراش کر موتی بنا دیا میں نے تراش کر ہی نے بنا دیا اے میری امت کے غلاموں اگر تم ابو بطر کے پیچھے جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے عمر کے پیچھے جاؤ گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے عسوان کے پیچھے جاؤ گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے علی کے پیچھے جاؤ گے تب بھی تم غلام تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے کانے حقشی بیلال کے پیچھے جاؤ گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے زائد کے بیٹے غلام کے بیٹے اسامہ کے پیچھے جاؤ گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے عبدالعہم بن حالف کے پیچھ جاؤ گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے جب نبی نے خید نہیں کیا تو آج کے دعوت پر ساتھی کیوں عید کرتا ہے رہے تو ادھر رہو کے رہے تو ادھر رہو اور یہ ظلم تم نے یہ ظلم تم نے اماموں پر بھی کرنا شروع کر دیا موڈی ظلم کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے نگاہوں سے ہم اس کے ظلم کے برابر ظلم کر رہے ہیں اماموں کے اوپر بھی تم نے حکومت کرنا شروع کر دیا امام کے پیچھے پڑ گئے یہ نظام الدین کا ہے کہ یہ شورہ کا ہے یاد رکھو کان کھول کے سنو کوئی امام میرا ساتھ دے کے نہ دے کوئی مولنگی میرا ساتھ دے کے نہ دے کوئی امام میرا ساتھ دے کے نہ دے یہ عاجز خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہتا ہے کہ ہندستان کے پانچ لاکھ مزیدوں کا امام نہ شورہ کا ہے نہ نظام الدین کا ہے ہائیتو و دار العلم دیوہم کا ہے ہماری نظمت دار العلم دیوہم سے ہے ہماری نظمت دروہ درسوں سے ہے ہماری نظمت بخاری سے ہے ہماری نظمت ہدایہ سے ہے ہماری نظمت جلالین سے ہے یہ بات کی چیزیں ہیں مولانا مبتی ضروری خام شاہد دعوت برکاتوں اللہ ان کو اور سو سال کی حیاتی عطا فرمارے ان کے عمرے میں برکت عطا فرمائے انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ دعوت کا خام عام لوگوں کو کرنا ہے درس فدریس کا خام علماء کو کرنا ہے